السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 888 یہ بھی حشر کے میدان کے متعلق سبق ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ فرض ہے اور قیامت کے دن کا آنا یہ یقینی ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ یقینی ہے اس کی تیاری کیجئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے صرف ایک میل کے بقدر رہ جائے گا اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے آمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے یعنی جس کے آمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے تخنوں تک آئے گا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آئے گا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے کلوں کے اوپر تک یعنی کمر تک آئے گا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے موں میں جا رہا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور ان کے اس موں میں جا رہا ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تھوڑے سی تشریف سن لیجئے قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے ان واقعات کی جو واقعی نوعیت ہوگی اس کا اس دنیا میں صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا پورا انکشاف بس اسی وقت ہوگا جبکہ یہ حقائق سامنے آ جائیں گے بس ہمیں تو اس وقت میں کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے اس قیامت کے جن کے ہم تیاری کریں قیامت کا استہزار ہوگا تو آدمی کبھی بھی گنا نہیں کرے گا جب بھی گنا کرنے کا دل میں خیال آئے ذہن میں یہ رکھ لیجئے نمبر ایک اللہ دیکھ رہا ہے نمبر دو سرشتے لکھ رہے ہیں نمبر تین قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو مرد اور عارت کبھی بھی گنا نہیں کریں گے لڑکیاں اور لڑکیاں کبھی بھی گنا نہیں کریں گے یہ سبق بھی مدینہ منورہ سے دے رہا ہوں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم پر رحم فرما اے اللہ جتنے مسلمان جیلو میں محبوس ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما اے اللہ بڑا پے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دے یہ جو میں دعائیں مانگی ہیں یہ مدینہ منورہ کس زمین سے دعائیں ہیں آمین آمین کہتے جانا بچوں سے بھی آمین کہلوانا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اِنَّ فَلَاتِي اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور میرے گولا محف ہوگئے آپ بھی پڑھو گئے زیان سے تو یہ بھی عرشتے پہنچ جائے گا آپ بھی گناہ بھی محف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تصفیق عطا فرمائے آمین آمین وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا موسیقا